بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات ویلکم بیک اگن خٹک بریدرست آت ہوای ولید عباس ایک بار پھر آپ کی ریکویسٹ کے بعد اتنی شاندار ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے یقین کہ آپ نے اتنی ریکویسٹ کیا تو مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی ہے اور یہ ویڈیو ان تمام دوستوں کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے جو کہ اپنی فیملی کے لیے کوئی بھی گاڑی لینے چاہتے ہیں نئی آٹو پولیسی کے اندر جو چینجنگ آئی ہے جو پرائم میریسٹر عمران خان صاحب نے چینجنگ کی ہے کیونکہ پرائم میریسٹر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو پانچ سالوں میں سے تقریباً ایک سال اور ایک دو تین ماہ اسی کے راؤنڈ اپورٹ کچھ ٹائم رہا گیا ہے اور وہ کار انڈسٹری ہو کوئی بھی پاکستان کے اندر جو چیز ہے ہاؤسنگ لون ہو ہاؤسنگ سکیم ہو اس کے اندر کافی زیادہ پلیننگ کی رہے ہیں اس کے اندر کافی زیادہ چینجنگ کی رہے ہیں جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ جون چولائی اس کے اندر نئی آٹو پولیسی کا ایک اعلان کیا گیا تھا جس کے اندر کافی سکیمیں بتائیں گی اور کافی ایسے چیزیں بتائیں گی جس کے ا���ے سے میں نے آپ کو اس ٹائم اے اگاہ کیا تھا اس کے اوپر آستہ آستہ جو ہے آہستہ اسکی اوپر implement ہوگا اور آہستہ آہستہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے نکل کی آئیں گی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر ڈیفرنٹ سکیم آئی تھی میری گاڑی سکیم روشن اپنی کار سکیم اور ڈیفرنٹ اور ان کی بھی ڈیٹیل کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی لیکن انہوں نے بھی افیشلی طور پر ابھی سٹارٹ ہونا ہے جو کہ دو آزار بائس کے اندر سٹارٹ ہوں گی اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو ڈیریکٹ ایک اور اپسوڈ بنا کی ویڈیو بتا دوں گا بس کے لئے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی آٹو پالیسی کے اندر کافی زیادہ چینج کیے گئے ہیں اور پاکستان کے اندر لازٹ ویک کے اندر پرائیم نیسٹر امیران خان صاحب نے آٹو پالیسی کے اندر ایک اپ ڈیٹ شیئر کی ہے اب آٹو پالیسی کا جب ہمارے مائنڈ میں خیال آجائے سب سے پہلے ہمیں ایک بات سامنے رکھنی چاہیے کہ ہزار سیسی اور ہزار سیسی سے کم جو گاڑیاں ہیں یہ تمام تر چیزیں ان کے اوپر اپلائے ہوں گی جیسا کہ ہزار سیسی ہوگی آٹو سیسی نو سو سیسی آٹو پچاس سیسی جتنی بھی پاکستان کے اندر لوکل اسمبل گاڑیاں ہیں لوکل مینیفیکچر گاڑیاں ہیں ان کے اوپر یہ تمام تر ٹیکسز ڈیوٹیز جو ہے وہ کم کی گئے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ہزار سیسی آٹو سیسی چھے سو ساٹو سیسی کی جو گاڑیاں ہیں جس میں سزوکی کی ڈیفرنٹ اور اس کے علاوہ میں اب آپ کو سزوکی کی کچھ گاڑیوں کی نام بتاتا ہوں جس میں سزوکی آلٹو سزوکی ویگنار سزوکی کلٹس میرا آ جاتی ہے اس کے علاوہ ہسٹلر آ جاتی ہے یونیٹڈ براوو پرنس پل جیسی جو گاڑیاں ہیں وہ پاکستان کے اندر ان کے اوپر یہ ٹیکسز کا جو ہے وہ رول لاغو ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کو کتنے پیسے جو ہے وہ کم کر رہی ہے گورنمنٹ تو بات یہ ہے کہ گاڑیوں کی پرائزز کا بہت ہی زیادہ اس سے جو ہے وہ گاڑیوں کی پرائزز کو بہت ہی زیادہ فرق پڑھنے والا ہے کیونکہ گاڑیوں کی پرائزز بہت زیادہ کم ہونے والی ہیں اب ایک exact figure کے اندر میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ exact figure میں بتانا کافی مشکل ہے کبھی ڈالر کا ریٹ اوپر ہے نیچے ہے کبھی دس ہزار بیس ہزار گاڑی کی پرائز اوپر چلی گی کبھی نیچے چلی گیا تو میں آپ کو ایک راؤنڈ اپور کچھ figure بتا دیتا ہوں 1000cc یا 1000cc جو کم گاڑیاں ہیں local assemble ان کی اوپر first of all additional custom duty tax کو بالکل طور پر ختم کر دیا گیا جس میں additional custom duty tax ہوتا ہے وہ بالکل نل ہے وہ بالکل ختم کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ excise duty tax جو ہے اس کو بھی بالکل ختم کر دیا ہے جڑ سے ختم کر دیا گیا ہے یہ صرف اور صرف prime minister عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر کیا گیا ہے اس کے پاس جو ہے withholding tax جو تھا اس کو بھی نل کر دیا گیا ہے بالکل ختم کر دیا گیا ہے 1000cc اور 1000cc سے کم جو گاڑیاں ہیں ان کی اوپر withholding tax excise duty tax اور additional custom duty tax جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے اندر سدوکی، آلٹو، ویگنار، کلٹس، میرا، ارسٹلر، یونٹر براؤو اور پرنس پل جیسی گاڑیاں جو ہیں وہ انکلوڈ ہوں گی اس کے علاوہ 1800cc گاڑیوں کی اوپر بھی نظر ڈالی گیا ہے جو کہ فلی ہائیبریڈ گاڑیاں ہیں تاکہ عمام کی پہنچ دکھو گاڑیاں ہو سکیں اور عمام اس کو ایزلی پرشیس کر سکیں سیل ٹیکس کو 8.5% کر دیا گیا ہے جو کہ پہلے تقریباً 15% کے راؤنڈ آبور تھا اس کو اب ٹیکس کو بھی کام کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر جو ریگولارٹی ڈیوٹی ٹیکس ہے اس کو اٹھارہ سو سیسی ہائیبریڈ گاڑیوں کے ساتھ بلکل ختم کر دیا گیا ہے ریگولارٹی ڈیوٹی ٹیکس جو ہے وہ اٹھارہ سو سیسی گاڑیوں کے اوپر جو ہائیبریڈ گاڑیاں ہیں ان کے اوپر اپلائے ہوگا اور یہ اپنے ایک روپیہ بھی ٹیکس بلکل بھی نہیں دینا اس کے علاوہ کسٹم ڈیوٹی ٹیکس کو جو کہ پہلے پچیس پرسنٹ تھا کسٹم ڈیوٹی ٹیکس زیادی تھی باتے جو اٹھارہ سو سیسی گاڑیاں ہیں پاکستان کے ادھر لوکل اسمبل نہیں ہو رہی باہر سے ایمپورٹ کی جاتی ہیں ان کے اوپر جو پچیس پرسنٹ ٹیکس تھا اس کو ختم کر کے پندرہ پرسنٹ ختم کر دیا گیا ہے اور اب ٹوٹلی جو ہے وہ دس پرسنٹ ٹیکس جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے اس کے علاوہ لوکل وہیکلز جو ہے جیسے کہ یہ ایک بڑی حیران بات کی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر جسنی بھی لوکل ایک آرس ہیں مطلب کہ الیکٹرک وہیکلز ہیں اس کے اوپر جو سیلز ٹیکس ہے وہ صرف ایک پرسنٹ ہے ایک پرسنٹ تو مطلب نہ ہونے کے برابر ہے لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے اندر کون سی ایسی گاڑی ہے جو الیکٹرک وہیکل ہے جو پاکستان کے اندر لوکل اسیمبل ہو رہا ہے یا تو گاڑی ایمپورٹ کی جاتی ہے یا چائنا سے گاڑی آ رہی ہے اور تو کہیں سے گاڑی نہیں آ رہی ہے لیکن یہ آٹو پالیسی پانچ سال کے لیے میبھی ہو سکتا ہے کہ پرائم نیسٹر امران خان صاحب کا موڈ کچھ اس طرح ہو کہ گاڑی جو ہے انہوں نے یہ اعلان تو کر دیا ہے لیکن اگلے ایک دو سال کے اندر یہ دو آزار بائس کے اندر ہی پاکستان کے اندر الیکٹرک وہیکلز کے پلانڈ لگ جائیں تو اس کے بعد کیا پتا اس کے الیکٹرک وہیکلز کے اوپر بھی جو سیل ٹیکس ہے اس کو ایک پرسنٹ کا ایمپلیمنٹ کر دیا جائیں تو آج کی اس ویڈیو اندر آپ سے یہی اپڈیٹ شیئر کرنی تھی آپ کی کافی فورس کے بعد کافی ریکویس کے بعد یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگیئے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تب تک لیے اپنے اور اپنے گردو نوا کے لوگوں کا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک لیے اللہ حافظ